موسیقی آج سنگین معاشی مشکلات کا شکار ہے اور کوئی بھی ایک پارٹی پاکستان کو اس معاشی بہران سے نکال نہیں سکتی آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کا یوم دفاع شہدہ کی تقریب سے خطا کہا معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام لازم ہے اب وقت آ گیا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز اپنی ذاتی انا کو ایک طرف رکھتے ہوئے ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں جنرل باجوا نے سابق مشرقی پاکستان کی الہگی کو سیاسی ناکامی قرار دیا سابقا مشرقی پاکستان ایک فوجی نہیں ایک سیاسی ناکامی تھی لڑنے والے فوجوں کی تطاعت 92 ہزار نہیں صرف چونسیس ہزار تھی خطر سال سے فوج کی مختلف صورتوں میں سیاست میں مداخلت ہے جو کہ غیر آئینی ہے فوج نے بڑی سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ آئندہ فوج کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی بیرونی سازش ہو اور آم فورسز ہاتھ پہ ہاتھ دھری بیٹھی رہیں گی یہ ناممکن ہے بلکہ یہ ایک گناہ کبیرہ ہے میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ فوج کی قیادت کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن کبھی ملک کے مفاق کے خلاف نہیں جا سکتی سیاست میں فوجی مداخلت غیر آئینی اور غیر ملکی سازش پر خاموشی گناہ ہے فوجی قیادت کبھی ملکی مفاق کے خلاف نہیں جا سکتی آرمی چیف کا یوم دیفاع شہدہ کی تقریب سے خطاب کہا دو ہزار اٹھارہ میں منتقب حکومت کو سیلیکٹڈ دو ہزار بائیس میں ادم اعتماد کے بعد بندے والی حکومت کو امپورٹڈ کہا گیا یہ رویہ درست نہیں سیاست جماعت انتخابی نتائج تسلیم کریں واضح کیا فوج اب سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی جی ایچ کیو راولپنڈی میں یوم دیفاع شہدہ کی پروکار تقریب آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے یادگار شہدہ پر پھول رکھے سلامی دی تقریب میں شہدہ کے ورسہ اور خازیوں کی شرکت آلہ فوجی افسران ریڈائیڈ آفیسرز اور مختلف شعبہ زندگی کی نمائن شخصیات نے بھی شرکت کی یوم دیفاع شہدہ کی تقریب میں دستاویزی فلمیں دکھائے گئیں فلموں میں افسران اور جوانوں کی شجاعت اور خدمات کی اکاسی کی گئی قیام پاکستان کے وقت ملک کو درپیش مشکلات پر بھی روشنی ڈالی گئی گنوکاروں نے منی نقموں سے شرکت کا لہو برمایا کون بنے گا پاک فوج کا نیا سپس سالار وزیر آزم کی اور وزیر دفاع کی اہم بیٹھا شہباز شریف نے تقرریوں کے لیے بھیجوائے گئے پینل کا جائزہ لیا خاجہ آصف کی ناموں کی پروفائل پر بریفنگ وزیر آزم نے اتحادی جماعتوں سے حتمی مشاورت بھی کی خاجہ آصف کہتے ہیں قانونی تقاضوں کو پورا کرنے میں آج کا دن لگ جائے گا امید ہے کل تک چیزیں فائنل ہو جائیں گی حالمی شیف کی تقرری کے لیے سمری میں چھ سینئر ترین لیٹنان جنرلز کے نام شامل لیٹنان جنرل آسم منی لیٹنان جنرل ساہر شمشاہ مرزا اور لیٹنان جنرل ازہر عباس کا نام سمری میں موجود پانونی لیٹنان جنرل نومان محمود لیٹنان جنرل فیض حمید اور لیٹنان جنرل محمد آمنی کا نام کی شامل اہم تقرری پارس حدر آریف الوی سے رابطے میں ہوں پارٹی کا سربراہ ہوں سمری پر صدر مجھ سے بات کریں گے عمران خان کا صحافیوں سے بات چیت میں دعویٰ الزام لگایا اہم تائناتی بار وزیراعظم نے مفرور سے مشاورت کی وارننگ دی کہ نواز شریف جس کو تائنات کریں گے وہ متنازہ ہو جائے گا یہ سمجھتے ہیں ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے مار پڑھوائیں گے مگر قوم ان کے خلاف کھڑی ہو جائے حقیقی ازادی مارچ کو سیکیورٹی خدشات پر وفاقی وزارت داخلہ کا چاروں صوبوں کو خط عمران خان اور مارچ کے شرکہ کو خطرہ لاحق ہے خط کا متن سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات عمل بلانے کی ہدایت مراسلے کی نقل وزیراعظم کے دفتر اور پی ٹی آئی کے سیکیورٹری جنرل اسد عمر کو ارسال تحریک انصاف کے راول پنڈی میں پنڈال کی تیاریاں جاری علامہ اقبال پارک میں 26 نومبر کو عوامی اجتماع ہوگا عمران خان نے راول پنڈی ریویزن سے انتظامات کی ریپورٹ طلب کر لی انتظامات کو کل تک حتمی شکل دے کر ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت حیبہ پختنخواہ کی نئے گورنڈر غلام علی نے عہدے کا حلف اٹھا لیا پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے گورنڈر سے حلف لیا گورنڈر کا وفاق اور صوبے کے درمیان سیاسی کشمکش ختم کرانے کے عظم کا اظہار قراجی میں پولیس اہلکار کے قتل کی تحقیقات ملزم خرم نصار کے فرار میں ایف آئیے کی سستی سامنے آگئے پولیس نے ایف آئیے ایمیگریشن کو ملزم کا پاکستانی پاسپورٹ اور تفصیلات تین بچ کر 43 منٹ پر دیں خرم کی پرواز ایک گھنٹہ تاخیر کا شکار رہی ملزم ایک گھنٹے تک ائرپورٹ پر ہی موجود تھا ایف آئیے ملزم کو گرفتار کیوں نہ کر سکی سوالات اٹھ گئے وزیر ٹرانسپورٹ سن نے کراچی بی آچی ریڈ لائن منصوبے نے تاخیر کو ناقادل بردار قرار دے دیا شرجل میمن کا کوریڈور سے تجاویزات سات روز میں ہٹانے کا حکم یہ الیکٹرک کو راستے پر قائم تنصیبات کی منتقلی کا کام تیز کرنے کی ہدایت سیلاب متاثرین کی مشکلات دھائی ماہ آباد بھی کم نہ ہو سکیں کلات میں شدید سردی میں سہولیات نہ ہونے سے متاثرین کا گزارہ مشکل جعفر آباد کے سیلاب متاثرہ چھوٹے زمیدار گندم کے مفت بیج کے لیے دربدر سندھ کے شہر کوٹ ڈی جی میں سیلابی پانی موجود کشتی نہ ملنے پر میت کو ٹیوب پر رکھ کر قبرستان پہنچایا گیا